ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑے میں ہڈیو کاڈیر فڑا تھا وہ ہڈیو کاڈیر دیکھ کر رکھ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے روح اللہ وہ کیا اسم آزم ہے جسے فڑھ کر آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں مجھے بھی اس اسم آزم سکھا دیجئے تاکہ ان بسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دو اس احمق کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاموش ہو جا تیری زبان اس اسم کے لائق نہیں وہ بزد ہوا اور کہنے لگا بہت اچھا اگر میری زبان اسم آزم کے لائق نہیں تو پھر آپ ہی ان ہڈیوں پر پڑھ کر دم کریں اس نے یہاں تک اپنی بات پر اسرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخ موتجب ہوئے اور دل میں کہا الہی یہ کیا بید ہے اس احمق کی اتنی زد کس لیے ہے اپنے مردوں کو بلا کر دوسرے مردے کو زندہ کرنے کی پکر میں ہے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے ہماقت کو ہماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیب بھی بدنصیبی ہی کا گھر ڈونتی ہے کانٹو کا اگنا ان کے بوئے جانے کے عوص ہے اتنے میں اس بیوکوک نے پھر ان ہڈیوں پر اسم آزم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضہ کیا اور جب انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ناراض ہو کر بولا اے روح اللہ آپ بھی اپنا موجزہ دکھانے میں بوحل سے کام لینے لگے شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی سی تاثیر نہ رہی ہوگی یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم آزم پڑھ کر دم کیا آن کی آن میں ان ہڈیوں کے اندر حرکت ہوئی کیا دیکھتا ہے کہ ایک حیبتناک شکل کا کونی الحبسہ شیر اس نے گرچ کر جسد کے اور بے وقوع شخص کو لمحہ بر میں چیر پاڑ کر برابر کر دیا یہاں تک کہ کوپڑی بھی پاش پاش کر ڈالی اس کا ہول ایسا حالی ہوا جیسے اس میں کبھی بیجتا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تماشا دیکھ کر حیرام ہوئے اور شیر سے پوچھا اے جنگل کے درندے تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سی کیوں چیر پاڑ ڈالا شیر نے جواب دیا اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو ہپا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے اس کا گوشت کیوں نہ کھایا اور ہون کیوں نہ کھیا شیر نے کہا اے پیغمبر ہدا میری قسمت میں اب رزق نہیں اگر اس جہاں میں میرا رزق باہی ہوتا تو مجھے مردوں میں داہل ہی کیوں کیا جاتا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے 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 مجھے